السلام علیکم ورسولہ یہ جو آپ نے زیر ناف بالوں کے بارے میں پوچھا ہے پائی نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں لفظ عربی مستعمال ہوا ہے حلق العانا این الف آ نون ہے نا آنا کہ جو آنا ہے اس کے بال مون دیا جائے یعنی بلیٹ کے ساتھ اس رکھ کے ساتھ کٹا جائے ہمارے پاس اردو میں یہ جو زیر ناف لفظ بنایا گیا یہ اردو دان لوگوں کی غلطی ہے دیکھیں ناف سے نیچے تو پیٹ کا حصہ ہے اچھا خاصا ناف کے نیچے تو پیٹ کا حصہ ہے نا شرمگاہ آگے ہے اصل میں کہنا چاہیے تھا شرمگاہ کے بال زیر ناف بال نہیں کہنا چاہیے تھا پھر شریعت میں جس شرمگاہ کے بالوں کو کٹنے کا حکم دیا ہے اس میں پچھلی شرمگاہ بھی شامل ہے تو وہ زیر ناف کیسے ہوں گے یہ اردو دان طبقے کی غلطی ہے کہ انہوں نے یہ جو دو شرمگاہ کے لیے پچھلی اس پہ جو بال مون لے جاتا ان کو زیر ناف کہہ دی جبکہ وہ زیر ناف تو ہیں لیکن وہ نیچے جا کر ہیں اب آپ سنیں کہ اس میں کوئی شک نہیں جو آنا لفظ ہے نا عربی میں آنا لفظ تو آنا کہتے ہیں ما یمبت للفرج وہ بال جو فرج پہ اگتے ہیں فرج کسے کہتے ہیں فرج کہتے ہیں عورت اور مرد کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ تو یہ جو پچھلی شرمگاہ ہے جس ہلکا جو ہلکا کے ارد گرد بال ہوتے ہیں وہ بھی کاتے جائیں گے اور جو اگلی شرمگاہ ہے ذہن میں نشین کر لیں کہ شرمگاہ کی ایک اپنی شکل ہے یہ جو آپ نے کہا نا وہ آلہ تناسل اس کی جو احاتے کے بالے یہ بالکل غلط بات ہے تو شرمگاہ کی مرد ہو عورت ہو اس کی اپنی شکل ہے پیٹ الگ ہے ٹانگیں الگ ہیں شرمگاہ الگ ہے اب مرد کی شرمگاہ کی تین حصے ہیں آلہ تناسل سے اوپر کا حصہ ہے نیچے خسیتہن کا حصہ ہے عورت کی شرمگاہ ذہنہ مرد کی شرمگاہ سے مختلف ہے تو بھئی مسئلہ ہے نہ پیٹ کے بال موننے ہیں نہ ٹانگ کے بال موننے ہیں آپ نے بال موننے ہیں جو شرمگاہ پر ہو گئے شرمگاہ کب آپ کو بھی پتہ ہے عورت ہے یا مرد ہے اس کی شرمگاہ کا سٹرکچر الگ واضح ہے اور اس میں پچھلی شرمگاہ بھی ثابت ہے جو اس حل کے اور سراغ کے دبالے وہ بھی موننے جائیں گے آج کل جو یہ رف یوز کے لیے سیفٹییں ملتی ہیں اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس سنت ورمال کیا جا سکتا ہے اس میں بھئی ناف کا نیچے جو حصہ پیٹ کا وہ بھی شامل نہیں ہیں اور ران بھی شامل نہیں ہیں شرمگاہ کے بال سروا سلام علیہ وسلم